اسلام علیکم فیوچر کنیڈینز کیا حال ہے امید ایسا ہم خیر خریت سے ہوں گے آپ سب کے لیے نیک تمنہ ہے خوشیاں آپ کے والدین کے لیے دعائیں اور سپیشلی میری امی کے لیے بھی دعائیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف نکتہ بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر ویڈیو بنائیں گے کافی ساری کنفیزنز تھی اور لوگوں کو کہ ابھی وہ جن کی اپروولز آ چکی ہیں اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ابھی بینک سٹیٹمنٹ بنانے کی طرف جائیں کیا کریں کیسے بنیں گے بھی چار وانچ مہینے مرکے تو میں کہے چلیں اس کو بھی لے کے چلتے ہیں اور دو طریقے بتاؤں گا اگر بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے تب اور اگر آپ خود کو خود کر رہے ہیں جو ان کی افیشل ویب سائی ہے اس سے دکھائیں گے تو چلتے ہیں آہ اپنی سکرین کی طرف اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی اپنی افیشل ویب سائیڈ کیا کہتی ہے تو جناب سب سے پہلے جو اپنے آپ کو خود سپورٹ کریں گے ان کے لیے وہ کہہ رہا ہے if you want to be getting financial support from someone during your stay in کنیڈا مطلب اگر آپ کسی سے کوئی فنڈ نہیں لے رہے کنیڈا میں رکھنے کے دوران تو یہ ان کے لیے پورشن ہے show that you can support yourself آپ show کریں بتائیں ہمیں کہ آپ کر سکتے ہیں and any dependents جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں who will accompany you جو وہاں پہ آپ کے ساتھ جائیں گے while in canada web providing one or more of the following piece of evidence اور مطلب چار مطلب تین انہوں نے دیئے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر تین طریقے کار ہیں ان کے ان تین طریقے کار میں پہلا کونس ہے bank statement for the past four months پچھلے چار مہینوں کی bank statement مطلب چار مہینے کی bank statement ہو showing an amount large enough to cover all responsible expenses while in canada مطلب وہ پچھلے چار مہینے کے statement مہنے اس میں کہیں اس نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کے اندر آپ نے چار مہینے کے جو ہیں آپ کی سیونگز آ رہی ہوں آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ چلا ہو maintain ہوا ہو تو اس میں کہیں بھی یہ چیز نہیں لے اور ان کی official website ہے اس سے میں نے یہ لیا سیکنڈ وہ کہتا ہے certificate check bank draft or money order showing an amount large enough to cover all responsible expenses while in canada دیکھیں اب اس کے اندر سے کیا چیزیں بتائی ہیں ایک وہ بتا رہا ہے certified check bank draft اور money order یہ تین چیزیں وہ اس کے اندر بتا رہا ہے تو ہم یہ چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں certificate check bank draft اور money order اچھا اس کے بعد وہ اپنی آخر میں کیا بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے written statement that the processing officer will be able to confirm اس لائن کے بعد confirm ہو گیا دوستو future canadian اس کے بعد یہ confirm ہوتا ہے کہ آپ نے written اس کو دینا ہے کہ بھائی جن آپ اس کو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو مطلب verify کریں تو مطلب یہ ہوا کہ مطلب confirm کریں confirmation کریں مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم جو لوگ پیسے رکھتے ہیں statement نکال لیتے ہیں اس کے بعد جو کہتے ہیں جی statement کا print نکل آیا تو نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو آخری لائن میں وہ کہہ رہا ہے written statement that a processing officer will be able to confirm کہ وہ اس کو confirm کرے گا تو مطلب ہماری bank statement check ہوتی ہے جو لوگ صرف fake بناتے ہیں پیسے نکال لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ جناب خطرے کی گھنٹی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ لوگ جو پیسے رکھے ہیں میں تو ان کو رہنے دیں اچھا اب چلتے ہیں جناب دوسرے پہ جو کسی کو support لے رہے ہیں جو ہم support کسی کو دیتے ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا اپنی official website پہ if you will depend on someone financially during your stay in Canada مطلب اس کے اندرہ students کے لیے بھی ہوگا آپ کے لیے بھی ہوگا آپ کے parents جو کر رہے ہیں یا جو bank کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آ رہا ہے کہتہ provide letter or statement from the person that you will depend on while in Canada اچھا اس بندے سے آپ نے letter لینا ہے جو آپ جس کے پر آپ depend کر رہے ہیں جو آپ کو finance کر رہا ہے Canada میں the letter or the statement must include the amount of money this person will be providing plus proof that this person has sufficient funds this can be one or more of the following اچھا وہ بندہ ساتھ اپنا سبوب بھی دے گا کہ اس کے پاس اتنے funds ہیں کہ وہ آپ کو بھی fund کر رہا ہے sponsor کر رہا ہے تو نیچے وہ بتا رہا ہے ہمیں proof of a Canadian bank account in the name of the person providing you with the money if funds have been transferred to Canada مطلب اگر کوئی بندہ آپ کو کنیڈا سے sponsor کر رہا ہے تو وہاں سے proof وہ آپ کو دے گا وہ بندہ کہ بھئی اس کے account کے اندر یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں جو یہاں سے transfer ہو چکے ہیں اچھا اگلی line students کے لیے proof of a student or education loan from a financial institution تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے bank statement for the past four months اس میں بھی وہ یہ چار میری کی bank statement ہے a bank draft in convertible currency اچھا اس کو بھی ہم دیکھیں گے convertible currency کیا ہے تو اس کو یاد رکھے گا آگے ہم جا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ convertible currency کیا ہے اچھا proof of payment of tuition and accommodation fees یہ بھی جو ہے تو a letter from the person or institution providing you with money یہ بھی ہمارے بطلب اس بندے سے letter تو چاہیے جائے کہ ہاں میں اس کو کھر رہا ہوں support proof of students یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے proof of funding paid from within Canada if you have a scholarship یہ بھی ہمارے لیے نہیں آتا تو اس میں آخری ہم یہ کرتے ہیں the person must also provide evidence of their relationship with you ہاں وہ بندہ جو آپ کو sponsor کر رہا ہے نا وہ ثبوت دے گا کس چیز کا ثبوت دے گا کہ depending on the type of relationship کہ آپ کا relationship اس سے کیا ہے this could mean a copy of a marriage certificate phone records birth registration family documents اور photos ملتہ وہ جو بندہ آپ کو sponsor کر رہا ہے جو دے رہا ہے تو وہ اپنا ثبوت بھی دے گا اس کے اندر کہ بھائی اس بندے کو میں sponsor کر رہا ہوں تو یہ میرے ثبوت ہیں تو وہ اس کو بھی دیکھے گا وہ اس کو بھی بتائے گا کہ ثابت کر کے دے گا کہ ہاں یہ اس کا ثبوت ہے تو Canadians آپ نے دیکھا یہ دو چیزیں تھی ایک جو بندہ خود کو fund کر رہا ہے اور دوسرا جو کسی سے sponsor لے رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کے اندر تھا تو آپ سے discuss کرنی تھی باتیں یہ والی کہ مطلب اگر ہمارے پاس bank account نہیں بھی ہے اگر ہمارا bank account نہیں بھی ہے ہمارے پاس تو وہ طریقے کار کیا ہے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا اندر اس نے ہمیں بتایا کہ certificate check ہو سکتا ہے bank draft ہو سکتا ہے money order ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لیکن اس کے ساتھ ایک جازت نامہ بھی ہوگا کہ جو visa officer ہے وہ اس کو verify کرے confirm کرے چاہے وہ bank سے کرے چاہے جہاں سے بھی کرے تو اس کے اندر جا کے ہمیں ایک ثبوت یہ بھی مل جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا لا بھلے کرے ہم یہ کہتے ہیں کہ Canadians جو ہیں وہ bank سے verification نہیں لیتے تو بھائی اس کے اندر یہ کھلم کھلا لکھا ہوا ہے ایک لائن جو لکھی ہوئی ہے کہ written statement that a processing officer will be able to confirm تو یہ آپ نے statement بھی ساتھ دینی ہے تو Canadians مسئلہ کچھ حل ہوا جو لوگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی ہماری approvals آ گئی ہیں اب ہم کیا کریں کیسے جائیں کیا ہوگا تو اس کے لیے حل ہے بھائی اس کے بعد بھی اگر کچھ تھوڑا بہت ہے تو کوشش کرتے ہیں اس کو بھی resolve کرتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک جملہ تھا میں نے کہا تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم وہ اس کو چیک کرتے ہیں جا کے جناب گوگل کے اوپر کہ یہ جملہ کیا ہے جس کے اندر آرہا تھا convertible currency تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں گوگل کے اوپر کہ گوگل کیا کہتا ہے اس سلسلے میں کہ convertible currency کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سوڑا سا سرچ کرتے ہیں گوگل پہ جا کے پھر کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں بھی a bank a bank draft in convertible currency اس کو اب دیکھتے ہیں جناب یہ کیا کہا رہا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں can be converted into another currency other than your domestic currency اچھا اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہماری پاکستانی currency ہو لیکن وہ convert ہو سکے وہ draft جو ہے وہ convert ہو سکے Canadian currency میں وہ اس کی اتنی authenticity ہو تو اس کا یہ جملہ جناب بنتا ہے تو اس کا یہ مانتا ہے تو ہم یہ چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو تو میرا خیال ہے اس کے بعد پھر جو bank statement والا چکر ہے وہ تھوڑا سا حل ہو گیا تو اجازت دینگلی ویڈیو کے لئے مزید کچھ نئی چیز لے کے آنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے future Canadians اللہ حافظ